میں اپنے موقف کو بار بار واضح کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر معلوم نہیں کیا وجوہات تھے جس کی بنا پر میں یہ سوٹ رہا تھا کہ شاید کوئی اور کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے دیکھئے صورت حال یہ ہے کہ جب کوئی اچھا کام چند آدمی مل کے شروع کریں تو بار بار اس کام کی طرف رکھ کرنا یا متاقلت کرنا گویا ان کو حیران کرنا ان کو پریشان کرنا تیرہ سو تریہاسی ہجری ایت تین آٹھ تین آج سے سات برس پہلے اسی پٹیل پارک میں دو سو ٹیپ ریکارڈرز گواں ہیں کہ میں نے دس تقریریں دینیات پر کی ہے اور نمی کی مجلس میں فیصلہ کم تقریر کی ہے اس کے بعد میرا مطمئنظر بلکل واضح ہے بلکل واضح ہے اور اس میں ذرہ پرابر بھی کوئی امکان صبح کا نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں میں وہی چاہتا ہوں جو علماء چاہتے ہیں آپ سمجھیں صرف اس لیے کہ وہ اپنا ایک طریقہ عمل رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے ان کو مواقع دیے جائے میں نے سکوت اختیار کیا اور میرا سکوت اس لیے تھا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مسلسل کام ہو رہا ہے اور اچھا کام ہو رہا ہے مجھے شکایت نہیں تھی لیکن ساتھ برس کے بعد ایک مرتبہ شاید اس موقف کو پھر تو ہو رہنا پڑے گا کہ اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے کہ اس نظرانداز نکی جانے والی اقلیت کے جائز مطالبات کو حکومت بہر صورت مان لے اور اگر اب کوئی گنجائش نہیں ہے مارشاللہ کے پاتھ کہ آرڈیننز ہی کے ذریعے سے قانون آئے تو پھر اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ کم از کم کیے ہوئے وعدوں پر نظر سانی کی جائے ان کو پورا کیا جائے اور بہرحال اس اقلیت کے لئے یہ تیہ کیا جائے کہ ان کو بھی حق ہے بہرحال میں نے اپنے موقف کو واضح کیا سات برس پہلے میں نے دینیات کے عنوان پر یہیں تقریمیں کی تھی اور یہیں سے مطالبے کو میں نے شروع کیا تھا وہ مطالبہ آشتر باقی ہے وہ مطالبہ آشتر باقی ہے مگر ایک عجیب بات ہے اس دن بھی میں نے یہی کہا تھا سات برس پہلے میرا حافظہ سات دے رہا ہے اور آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی جو مطالبہ کیے گئے اس میں کرسی کا مطالبہ نہیں ہے اختدار کا مطالبہ نہیں ہے وزارتوں کا مطالبہ نہیں ہے دین اور دیانت کے نام پر مذہبی حقوق کے مطالبہ اور اگر کوئی قوم اس کے مذہبی حقوق سے محروم کر بھی جا رہی ہے تو پھر عدل و قاد پر حرف آئے گا یہ گفتگو تو یہاں تک ہو گئی اور میرا موقف میرا موقف ایک مطالبہ واضح کر دیتا ہوں کہ میں کسی سے متاثر نہیں ہوں نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کسی دماغی تحصص سے کہہ رہا ہوں میں صرف ایک چیز جانتا ہوں وہ یہ کہ صبر کی کوئی حد ہوتی ہے اور کسی مقام پر اگر یہ صبر کی حدیں متزلزل ہو گئیں تو میں قوم سے نہیں کہنے والا ہوں میں پہلے اپنی قرمانی دونا پھر کھوم بہتر دا یہ سیاسی تقریر نہیں ہے یہ سیاسی تقریر نہیں ہے یہ سیاسی تقریر نہیں ہے کہ جہاں بات بات پر تو خون کی پونے ٹپٹائی جائے یہ حق ہے اور حق یہی ہے ہم میں محسمی ہے ہم میں امماری ہے ہم میں سلمانی ہے ہم میں گلدری ہے ہم ابن عبد پیخان ہے ہم جو شہادتین ہے ہم محمد ابن مکی ہے ہم شہیدہ سالس ہے ہم ہم تقیق ازوینی ہے ہم خانین اولاہ حسوس کری ہے ہم ہیں ہم نے اپنے محبت و حالے کر دیا بلاہ پھر یہ ہے بلاہ پھر یہ ہے کہ کام کرنے والے اپنا کام کریں اپنا کام کریں ہم دخل نہیں دیں گے جو کچھ کر رہے ہیں بہتر کا فعل ہے بہت سوچ رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں مگر میری یاد تک اگر یہ مجھ سے کہا جائے کہ آپ چھپے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تیپ ریکارڈز گلا ہے تیرہ سو تریاسی سے میرا مطالب آئے ساتھ پرز گزر گئے میرے پاس ان تقریروں کے ایک موجود ہے کہ میں نے دینیات کو کیوں ضروری جاتا اگر ایک تقریر کا خلاصہ کاش مجھے پوری طرح سے یاد آجائے میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے پاس چار کتابیں ہیں کافی ملہ یحضور تہذیب استفسا کافی میں ہمارے پاس سولہ ہزار ایک سو ننیانوے احادیث ہیں ملہ یحضور میں ہمارے پاس نو ہزار چوالیس احادیث ہیں تہذیب میں ہمارے پاس ایک ہزار تیرہ ہزار لا سو پچاس احادیث ہیں استفسار میں ہمارے پاس پانچ ہزار پانچ سو گیارہ احادیث ہیں اور امیر الممنین سے لے کے امام حسن اسکری تک چھ سا سات کتابیں ہمارے پاس لکھی گئی ہیں ہر حدیث کو شروع کیا ہے ہر کتاب کو لکھا ہے کہ ہم سے ہمارے پدر گرامی نے ان سے ان کے پدر گرامی نے اور ان سے جناد رسالت یہ فرمایا ہے ارے کم از کم اتنے مجموعے کو تو دنیا پر ہے ہمارے پاس ڈیوگا ہے موسیقی